آیا معصومین نے کوئی برنامہ دیا ہے آپ کو مجھے امام محمد باقر اللہ الصلاة والسلام کے فرمان کو آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمایا من قرآ اشر آیات فی لیلت اگر کوئی ہر رات میں دس آیتوں کی تلاوت کرے دس بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک الحمدللہ رب العالمین دو اس طرح سے دس آیات کی تلاوت کرے لم یکتب من الغافلین اس کا نام غافلوں کی فہرست میں نہیں لکھا جاتا ومن قرآ خمسین آیتا اور جو پڑے پچاس آیت ہیں پہلے ٹارگیٹ دس غور کیجئے میری بات کے اوپر پرکٹس کیجئے گا ماہ رمضان کے باقی ایام اور سال بھر کے لیے دس ہر روز کم از کم دس اگر چاہتے ہیں نام غافلین میں شامل نہ ہو اس کے بعد نیکس اسٹیپ دس دس کر کے آپ نے چالیس دن مکمل کر لی مثلا پرکٹس میں آپ آگئے اب نیکس اسٹیپ کیا ہے کیسے پہلی کلاس کے بعد بالاخر سیکنڈ کلاس میں آنا ہے تھرڈ میں آنا ہے فورٹ میں آنا ہے ومن قرآ خمسین آیتا اور جو پڑے پچاس آیت ہیں کتب اللہ یا کتبہ من الزاکرین اس کا نام لکھا جائے گا زاکرین میں سے ومن قرآ میعت آیت کتبہ من القانتین اور جو پڑھے گا سو آیتیں اس کا نام لکھا جائے گا قانتین خوشو اور خضو کرنے والے فرس اسٹیپ دس آیت سیکنڈ پچاس آیت تو فرس فورٹین ڈیز it means ٹین آیات پڑھے پڑھ نائٹ سیکنڈ سٹیپ میں ففٹین ففٹی آیات پچاس آیت ہیں ہر رات میں پڑھ لیجئے تھرڈ سٹیپ میں آئی سو آیت ہیں ومن قرآ میعت آیت دو سو آیتیں پڑھے کوئی شخص اگر کتبہ من الخاشعین خدا اس کے نام کو لکھے گا خوشو کرنے والوں میں سے ومن قرآ سلا سمیت آیت اور کوئی تین سو آیتیں پڑھے تو اس کا نام لکھا جائے گا فائزین میں سے اللہ ہوئے گا اے باقی سارے معاملات میں بہت اشیار ہیں نا آپ نے اگر اپنے ایکاؤنٹ میں جمع کیے ایک ایکاؤنٹ کا مسئلہ مشکل نہ ہو جائے گئیں اگر آپ کے پاس اگر ہیں ہزار تو آپ ہزار والوں میں شامل ہو گئے پھر آپ نے لاکھ جمع کر لیے تو لگ پتی ہو گئے کروڑ پتی ہو گئے عرب پتی ہو گئے تو دس آیتیں پچاس سو دو سو اس کے بعد ومن قرآ خم سمیت آیتیں کوئی اگر پانچ سو آیتیں پڑھ لیں کتبہ من المجتہدین اس کا نام لکھا جاتا ہے مشتہدین میں سے مشتہدین سے مطلب مراجع ازام نہیں بلکہ جد و جہد اور کوشش کرنے والوں میں سے ومن قرآ الف آیت اور جو ایک ہزار آیتیں پڑھ لیں کتبہ لہو قنتار اس کے لیے قنتار لکھے جاتے ہیں قنتار کیا ہوتا ہے والقنتار خمسون الف مسقال زہب قنتار پچاس ہزار مسقال سونا کتنا ایک بسکٹ خریدنے کے لیے پسینے آ جاتے ہیں پچاس ہزار مسقال سونا اور مسقال بھی تمہارے الفاظ میں نہیں وَالْمِسْقَال اَرْبَعَتْنُ عَشْتُونَ قِیرَات چوبیس قِیرَات کا وزن مسقال کہلاتا ہے امام کی نگاہ پھر امام کے اپنے الفاظ اَسْخَرُحَا مِسْلُ جَبَّلِ اَحْد اس کی کم از کم پہچان کہ احد کے پہاڑ جتنا کوئی پہاڑ سونے کا تم نے اپنا بنا لیا اَكْبَرُحَا مَا بَيْنَ السَّمَوْا وَالْأَرْضِ اس کی بڑی ترین مثال کہ یہ تمہارے نامِ عامال میں سونا اتنا ہوگا کہ زمین و آسمان کے درمیان کا پورا علاقہ سونے سے بھر جائے گا اللہ ہو اکبر یہ روایت کا حوالہ عمالی شیخ صدوق علیہ الرحمن کتاب ثواب العمال معنی الاخبار اور ادت الدعی مَا بَيْنَ السَّمَوْا وَالْأَرْضِ